اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یو ایف کچن آج میں اپنی ریسیپے میں نمک پارے بنا رہی ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکر کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو نمک پارے میں جو چیزیں استعمال کروں گی وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پیالی میدہ زیرہ سفید زیرہ نمک اور دیسی کی دو سے تین چمچ اور پانی اس کی ڈوبنانے کے لیے تو چلیے سب سے پہلے ہمیں ایک باول لیتے ہیں اس میں میں یہ میدہ ڈال دوں گی آف ٹی سپون نمک زیرہ آپ اس میں اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے اور اس کے باہر بھی دیکھیں یہ دیسی کی آپ اس میں بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں دیسی کی استعمال کر رہی ہوں دو سے تین چمچ اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ خستہ بنیں گے دیکھیں میں اس کو ایسے مکس کر دوں گی پہلے دیسی کی میں ہم میدے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ جو گی ہے اس میں اچھ طرح سے مکس ہو چکا ہے اس کے بعد اس میں ہلکا ہلکا سا پانی ڈالیں گے اس میں اگدم سے ہم زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کی ڈو بنایں گے کیونکہ جتنا زیادہ یہ اچھا گون جائے گا اتنے ہی اچھے ہمارے نمک پارے تیار ہوں گے بہت ہی آسان ہے نمک پارے ناظرین آپ انہیں گھر میں بنائیں آپ بزار کے اور گھر کے نمک پاروں میں فرق خود ہی محسوس کر لیں گے گھر کی بنی ہوئی ہر چیز ساف سپری کوشش کریں کہ آپ بھر میں ہی بنائے کریں کیونکہ بزار میں تو جو چیزیں ہیں وہ بس آپ کو پتہ یہ پھر کیسی بنتی ہیں بس یہ دیکھیں یہ اس کی ڈو تیار ہونے کے قریب بہت ہی اچھی طرح سے اس کو ہم نے بنانا ہے جب یہ ہاتھ پہ نہیں چپکے گا تو اس کا مقلب یہ ہے کہ یہ جو ڈو ہے یہ تیار ہو چکی ہے نمک پاروں کی بہت ہی اچھی طرح سے میں نے میدے میدے کو دیسی کی نمک اور زیرے میں اچھی طرح سے گوند لیا ہے نمک پاروں کی ڈو ہے یہ تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو ڈس منٹ کے لیے رکھ دوں گی دیکھیں نادری یہ جو ڈو ہے نمک پاروں کی اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے اب میں اس کے پیڑے بناوں گی دیکھیں اتنے اتنا سا لے کے ہم اس کو پیڑے بنا لیں گے جیسے روٹی کے پیڑے بناتے ہیں اس طرح ہم اس کے نمک پاروں کی میدے کے پیڑے بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ جیسے بکھر میں بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو روٹی کی طرح بیل لیں گے اس طرح سے ہم بیل میں سے ہم اس کو بیل لیں گے نادری پھوڑا سا ہم اس میں میدے لگائیں گے نادرین جتنی موٹی روٹی ہوتی ہے اسے ہم اس کو تھوڑا سا موٹا بیلیں گے یہ دیکھیں اس میں گھی ڈالنے کی وجہ سے یہ چپک نہیں رہا ہے آرام سے اس کو بیل لیں گے زیادہ باریک بری ہم اس کو بیلیں گے بری نادرین اس کو میں نے اچھی طرح سے بیل لیا ہے اب میں کٹر کی مدد سے اس کو اس کی کٹنگ کر لیں گے ہم اس کو سکیر شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں اور وہ چیپ میں بھی بنا سکتے ہیں مرک نادرین اس کے بعد میں اس کو اٹھا کے آرام سے اٹھ جائیں گے اگر یہ اوپر نیچے بھی رکھے جائیں تو کوئی مسلا نہیں ہے یہ جوڑیں گے نہیں کیونکہ ہم نے اس میں اور ریڈی جو ہے ہی کا سمارک کیا ہے مرک نادرین یہ سارے میں نے اس میں پلیٹ میں ڈال دی ہیں نادرین اب میں ان کو فرائی کرنے کے لیے ایک پڑا ہی میں آئل ڈال دوں گی اور اس کو ہم گرم ہو لے دیں گے تو آئل جو ہے گرم ہو چکے ہیں اب میں اس میں نمک پارے ڈالوں گی انہیں فرائی کر لیں گے ہم مرک نادرین یہ جو بہت اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں اور ہم نے اسے فرائی کر لیں گے اسے فرائی کر لیں گے اور ہم نے اسے فرائی کر لیں گے دیکھیں نمک پارے جہاں تیار ہیں اب میں ان کو ایک پلیٹ میں ٹیشو پیپر کے اوپر نکال لوں گی تاکہ جو آئل ہے وہ ٹیشو پیپر میں جذب ہو جائے مناظرین یہ رہے گھر کے بنے ہمیں نمک پارے بہت ہی مزیدار شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکر کرنا مت پھولیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی